نمسکار میں پنکچ پانڈے دیکھ رہے ہیں آپ نیوز الیفن بھارت اور حاجنو لکر الیفن سپیشل اس میں سب سے پہلے بعد کرونا کی ہوگی کیونکہ جس طریقے سے کرونا دستک دینے جا رہا ہے یا کہے کہ دستک دے چکا ہے کیونکہ بیہار میں چار معاملے ریپورٹ کے گئے ہیں اوریسا میں معاملے ریپورٹ کے گئے ہیں اور جھارکن ان دونوں کے بیچ میں تو ایسے میں جائل سی بات ہے جھارکن کے لیے بہت ہی خطرے والی گھنٹی ہے یہ ایک طریقے گھنٹی اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم لاپروہ بنے رہے تو پھر دکتیں بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جو اس کو فیلا بھی سکتے ہیں یا اس کو ہرا بھی سکتے ہیں یہ آپ تیمہ لیے کیونکہ آپ لوگ اگر کرونا کے اس پروٹوکول کا پارن کرتے رہیں گے تو پھر چیزیں ہمارے کنٹرور میں رہیں گے نیانتر میں رہیں گے اور اگر لاپروہی بڑھتی تو پھر سے ایک مہماری کا دور ہم دیکھ سکتے ہیں تو خیر ان سب کے بیچ میں ہیمن سورن سرکار کیوں سے لگاتار اس پر مانیٹرنگ کی جاری ہے اور سمکشہ بیٹک بھی سی کڑی میں ہو رہی ہے اور اس میں تیہ کیا جائے گا کیا کچھ پرتیبند لگانا ضروری ہے یا پھر فیلال ہم اپنے انفرسٹرکچور کو مجبوط کریں اور ویکسین جو ہے وہ اپلند کروائیں اور کرونا جو ٹیسٹنگ کیٹ ہے وہ بڑھوائیں اور بین پور بڑھائیں یا پھر کچھ دوسرے پرتیبند لگائیں اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے ہم ایک ایسے جگہ کی جہاں پر بالو مافیا اس قدر ان کے حوصلے برند ہو گئے کہ انہوں نے ایک بار فیل سے ایک سرکاری عدیکاری کو کچھلنے کا پریاس کیا ہے یہ بڑی خبر ہوگی اس پر ہم بہت چرچہ کریں گے اس کے علاوہ ایچی سی کی بات بھی کریں گے کیونکہ ایچی سی لگاتار بندی کے کگار پر یا کہیں کہ بندی کے مہانے پر پہنستا چلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے مانو کچھ ایک انچ کے ہی دوری ہے بس اس کے بعد اس نے ایک کروس کیا لائن اور وہ بند ہو جائے گا تو اسی کڑی میں جو ایچی سی کے انجینئر ہے یا کرمچاری وہ لگاتار آندولن کر رہے ہیں لیکن کیا ان کے آواز پہنچ رہی ہے جہاں پہنچنی چاہیے یا پھر نکار کھانے میں توتی کی طرح ہے وہ یہ بھی جانا ضروری ہے اشمسان کی بات بھی کریں گے اشمسان کے زمین کو بھی بھوم آفیا جو ہے وہ اس پر نظر بنائی ہوئے لگاتار اس پر کبجہ کر رہے ہیں اس کے لئے بہت سی باتیں ہوں گی لیکن سب سے پہلے بات کورونا کی یہاں کورونا کا نیا ویریانٹ اومی کرون کا سب ویریانٹ بی اے پوائنٹ سیون جس نے چین سمیت پاس دیشوں میں دلسک دی ہے دو جائز سی بات ہے بھارت اس سے اب اچھوٹا نہیں رہ گیا ہے تو کورونا پر سی ایمانت سورین کے ادھاکستہ میں ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے سمکشہ کی گئی ساتھی کورونا سے لڑنے کی تیاری کی سمکشہ کی گئی ہے مکہ مدی امنت سورین ائرپورٹ اور ریلو ایشٹریسن پر کورونا جاج کے نیردیش دیئے ہیں ساتھی اوکسیجن پلانٹ اور اسپطالوں میں کورونا کولے کا تیاری تیج کرنے کو کائن مکہ مدی راج کے بارڈر پر دی کورونا جاج کے نیردیش دیئے ہیں دیکھیں بڑی گبر انتظار اسی بات کا تھا کہ آکر جھارکنگ میں کیا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا کیا جائے گا تو دیکھیں شروعاتی جو سنکیت سرکار نے دیئے ہیں وہ آ چکے ہیں جو ریلو ایشٹریسن ہے ائرپورٹ ہے یا بارڈر کے علاقہ وہاں پر کورونا کا جاج کیا جائے گا مطلب آپ تیار ہو جائیے کہ اب آپ کو ایک بار پھر سے اسی دور کا سامنا کرنا پڑے گا جیسا ہم نے 20-21-22 میں کیا شاید جو نیا سال ٹیس آئے گا وہ اسی طریقے سے گجرنے والا ہے ان سب کے بیچ میں جو سب سے مطپون چیج ہوئی اس ہائی لیول میٹنگ میں کی راج میں موجود انفرارسٹرکچر میں کس طریقے سے چیجے موجود ہیں کورونا کو لے کر جو انفرارسٹرکچر ڈولپ کیا گیا تھا کیا وہ اپنے اس حالت میں ہے یا اس میں کچھ صدار کی گنجائس ہے اسے صدار کر واپس سے انہیں انہیں فنکشنل کیا جائے یہ نمیس دیا گیا ہے ماسک کو لے کر فیلال ایسی کوئی وشیس نمیس تو نہیں دیا گیا ہے لیکن کوئی گائی لائن تو نہیں لیکن یہ آپ کے اوپر ہے یہ حساب کہا گیا کہ یہ لوگوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ وہ اس ماملے کو کتنی گمیتا سے لیتے ہیں کیا اب بھی لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ کورونا کتنا خطرنا کہ اسے گمیتا سے لیجئے جبکہ راج کے لوگوں نے دو دو سال تین تین سال اس کی بہاورتہ کو جھیلا ہے سامنا کیا ہے تو دیکھیں اسپطالوں میں کورونا کی تیاری کی سمکشہ بسیکلی آج جو ہوا ہے اور جو پی ایسے پلانٹ ہے جو پریسر سوئنگ جو مشینے ہوتی ہیں اوکسیجن کی پی ایسے پلانٹ کی اوکسیجن پلانٹ کی اس کو ٹھیک کرنے کو لے کر یہاں پر نمیس دیا گیا کہ وہ سبھی فنکسنل رہے تاکہ اوکسیجن کی کمی نہ ہو تو بسیکلی آج یہی ہوا ہے کہ ایرپورٹ ریلویشنیشن بارڈر پر جاچ ہو اس کے علاوہ اوکسیجن پلانٹ درست رہے کوویڈ جو وارڈ ہوتے ہیں انہیں درست کر لیا جائے کچھ بیڈ ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے ابھی سے تو یہ سمکشہ کی گئی ہے بہت بڑی خبرہ دیکھیں ہمنا گتار اس بات کو لے کر جب باتیں کہتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ میڈیا کے پاس کوئی کام ہے یہ لیکن میڈیا کے پاس اگر کام نہیں تو آپ پھر اسے کیا کہیں گے سرکار کو دراصل اپنے لوگوں کے چنتہ ہوتی ہے اور میڈیا کو بھی وہی چنتہ ہوتی ہے وہی چنتہ ہوتی ہے اور سرکار جو کچھ کرتی ہے جو جانکاری سواس ویباہ کے اونس سے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے ہم ٹھیک اسی جانکاری کو آپ تک پہنچا رہے ہیں تو یہ آپ بلکل نہ سوچیں اور اگر آپ کو سوچنا ہے تو پھر سوچتے رہیے کیونکہ ہمارا کام یہ ہمارا جیوٹی ہمارا کتب ہے کہ ہم آپ کو جاروک کرتے رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ آخر کرونا کو لے کر فیلال کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں تمام بہت سارے سے لوگ جنہیں لگتا ہے کہ میڈیا بے وجہ جھوٹ فیلاتا ہے بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جو دوسری جو دل کے لوگ ہیں وہ اگر کچھ کارکرم کرتے ہیں تو ان سے بچنے کیلئے بی جے پی کوئی سازا کیا جا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ کورونا نے رستق دے دی ہے کورونا کا کسی راجنیتک دل سے کسی درم سے کسی مجرم سے کسی وقت سے کوئی کریکشن نہیں ہے اس کا سیدھا کریکشن ہر ایک آم جنمالس کے ساتھ ہے آپ کو بچنا ہے آپ کو جاروک رہنا ہے آپ کو ستک رہنا اور سرکار اسی ویوستہ میں اسی کوششوں میں لگاتا لگی ہوئی ہے ایسی کڑی میں اچس طریق بیٹک ہوئی ہے ماننی مکہ منتری نے سواست مدھاگ کی بہت سوشمتہ کے ساتھ بیویچنا کیا ہے ہمارے بیپی ایسے پلانٹ ہیں کتنے ہیں کتنے چالو ہیں کتنا ہمارے جو ہے اٹی پیشی آر نسیم جو ہے چالو ہے کتنا ہم کو چالو کرنا ہے کتنا ہمارے یہاں اوکسیجن کے پلانٹ ہیں کتنے ہمارے بیٹ ہیں کتنا ہم کو جو ہے بیٹ کو پھر سے درست کرنا ہے اور ان سکور کیسے مجبور کرنا ہے جو پہلے ہم دوگ بیٹ بگرہ لگائے سکے ان بیٹوں کا آجتہ نیستیتیا کیا ہے اور آگے اس کو ہم کیسے اور زیادہ آپ دیکھ کریں گے تو سبھی چیزوں پر بہت دنبیرتا پورو بیچار ہوا ہے اور مانی محمدری جی نے دیئے ہیں دیوار کو اور نیسی طور پر آج کی بیٹھا کافی آنے والی سمجھ کے لیے کافی یہ اور ہمارے سہیوگی راجیش اس خبر پر پوری جانکائی دینے کے لیے ہمارے ساتھ سیدھا جھوٹے اونیس سے جانتے ہیں راجیش دیکھیں لگتار اس بات کی چنٹا کر رہے تھے ہم میڈیا والے تو کریر تھے سرکار بھی لگتار اس پر نجاب بنائیو اور دیکھیں جیسے ہی بیہار سے ریپورٹ کیا گیا کہ چار جو مریج پائے گیا گیا میں اور ساتھ میٹی گوئی کیا خاص رہا کس طرح سے سرکار آگے پڑھ رہا اس کو لے کر کیا کچھ پہلے چند میں ہوگا کیا کیا ہوگا دیکھیں چین امریکہ جاپان جیسے جیسے جیس پرکار سے یہ سنگرمن پھیل رہا ہے اور پھیلہ ہے اس کو لے کر بھارت سرکار رم سے ہی ستر کر رہی ہے اور جتنے راجے ہیں وہ بھی بھارت سرکار کے ساتھ تال میں تال ملا کر چلنے کا اعلان کر چکے ہیں آپ نے دیکھا چار دن پہلے سے مجھے لگتا ہے کہ بائیس تاریخ کو پہلے پہلا لیٹر سبھی ڈی سی کو جاری کیا گیا ہے سپس بے بھاگ کے اپر مکھے سچی نے جاری کیا ہے کہ جس پرکار سے یہ کرونا سنگرمن تیجی سے پھیلتا جا رہا ہے تو جھارکن کو بھی تیار رہنا چاہیے سرکار نے بہت ہی سویدن سیلتا دکھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ جس دن ستر کا سماپن ہوا یعنی تیس دیسمبر کو میں نے ہی مکھے منتری سے پوچھا تھا اس کو لے کے کیا سرکار کا ایسٹرڈ انہوں نے کہا تھا کہ پوری کڑی نظر ہے اور جو بھی احتیاطی اپائے ہوں گے وہ کیے جائیں گے آج بیٹھک ہوئی ہے اور اس کی پہلے سے گھوشنا ہو چکی تھی کی چھبیس تاری کو بیٹھک ہوگی اور بیٹھک میں سواسمنتری بھی تھے مکھے منتری نے سبی کو نرزیز دیا جتنے بھی جلا ہے جو ہسپیٹل ہے جو پچھلے کورونا کال میں جن کی اپیو گیتا ہوئی تھی جن کا وہاں پر بیگ لگائے گے تو وہاں پر پی اے سے پلانٹ تھے وہاں پر جو بھی انشٹرومنٹ تھے سبی کو ٹھیک تھاک کر رکھنے کا نرزیز دیا گیا ہے کیونکہ گیا میں چونکہ پوزیٹیو کیسے سے آیا چار کیسے سے اوڑیسہ میں بھی ملے ہیں تو اس کو لے کر چونکہ بورڈرنگ علاقہ ہے اور کورونا پوچھ کے تو آتا نہیں ہے کہ اس لئے سرکار نے یہ تائی کیا ہے کہ بورڈرنگ ایریا میں وہاں پر تھرمل اسکائننگ ہوگی جاج ہوگی اس کے علاوے بس اڈڈہ ہو ریلوے اسٹیشن ہوائی اڈڈہ اس میں تو جاج ہونی ہی چاہیے لیکن یہ ماسک پہننے کا سرکار میں بھلے ہی انیوارتہ نہیں کی ہے لیکن لوگوں کو یہ ماسک پہننا ہی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو یہ چاہیے ایک دو دنوں میں کہ ماسک ضرور ٹہلے اور سوسل ڈسٹینسی کو جب آپ خالو کریں سرکار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو درائے لیکن سترکتہ سے ہی بچا جا سکتا یہ اسپسٹ ہے جہارکار میں جس پرکار سے ڈوزز لگے ہیں تو ایک اچھا سنکیت ہے کہ لوگ سرچت ہو سکتے ہیں جو کی دوسری لاہر میں جس پرکار کی یہاں پر اسٹیتی دیکھی گئی تھی ویسی اسٹیتی دوبارہ نہیں ہوگی ایسی اسور سے بھی سبھی کی کامنا ہے لیکن آپ ماسک لگانا بلکل منڈیٹری کیا جانا چاہیے اور سوشل ڈیسٹنس جہاں تک جو ابھی نیا سال کا جسن کا سمیہ ہے اس میں بھی بہت احتیاط برتنی چاہیے اور لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے سرکار کوئی ڈنٹا لے کر کھڑا نہیں رہے گی یہ لوگ جو ہیں عام لوگ ہیں انہیں ہی سمجھنا چاہیے کہ کس پرکار سے ہمیں بیہیر کرنا ہے آج پاس کے چھتروں میں اگر سے یہاں آنے میں اس میں سدکتا جہر جلوری ہے سرکار کو بہت دنیو جو انفرسٹکچر ہے انفرسٹکچر کا جو وکاس کرونا کے مدن نظر کے آگیا تھا اسی پر فوکس رہا فلان سرکار اور جاج پر یا پھر کچھ گائیڈلائنز کو لے کر بھی منتر ہوا ہے کہ کیا گائیڈلائنز ہم کریں یا کب سے آپ لگائے پرتربندوں کو کیا اس پر بھی تھوڑی بہت چرچہ ہوئی ہے کیا نہیں پرتربند کی چرچہ نہیں ہوئی ہے ابھی سرکار جو ہے ویٹن ووچ کی اسططی میں کیونکہ بے وجہ زیادہ ڈرانا بھی نہیں چاہیے لیکن صدرکتہ برتنے کا سوزہاو تو سبھی اسطر پر دیا گیا آپ دیکھیں کہ 22 سارک سے ہر دن سواسوی بھاگ کی اور سے پتر جاری کیا جا رہا سبھی ڈی سی کو جاری کیا جا رہا ہے کہ ماس پہنے کے لیے لوگوں کا کہہ سوشل ڈیسٹنسنگ مینٹین کرے سبھی کا پتر دیا ہوا ہے اور کوئی بڑی گیدرنگ جو ہے وہاں پر اس کو تھوڑا سا پرہج کرے لوگوں سے بھی اپیل کی جاری کہ وہ آپ وہاں جانے سے پرہج کرے تو یہ تو عام لوگوں کے لیے ایک ایڈوائیجری ہے لیکن اگر کوئی کیسز ملتے ہیں جیتنے بھی ہاسپیٹلز ہیں ان کو اپنے آدھار بود سنرچنا کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ اگر کوئی مری جاتا ہے تو ان کا علاج اچھی طریقے سے ہو آپ جانتے ہیں کہ ریمز کے ٹرومہ سنٹر میں پہلے کوویڈ وارڈ ہوا کرتا تھا تو وہاں بھی بیبستہ کی جا رہی ہے تو یہ اچھی پہارے سکار کے اور لیکن ہم لوگوں نے جہل لیا رہے ایک جو خبر آ رہی تھی کیا سکولوں کو لے کر کچھ گائیڈ لائنس ہے کیا مطلب سکولوں میں مطلب ماس پہننا یا ایسا کچھ کر کے کچھ خبر آ رہی تھی اس پر کچھ چرچہ ہوئی ہے کیا مطلب سنکیت میں رہتے سرکار کیوں سے یا سکول سوچھل سے ایسا کرنے والے ہیں سکول پہننے کے لیے کہا گیا ہے دیکھیں یہ ایڈوائیجری ہے سواس بیواد کے ماس پہننے کے لیے سب ہی کو کہا گیا ہے اور جب سکول نئے ورس میں کھولیں گے ابھی تو چکی بند ہے اور سکول ہے یا کالیج ہیں جو بھی کھولیں گے اس میں ماسک لگایا جانا چاہیے یہ انیوار نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ اپیچھت ہے کہ آپ یہ ماسک پہن کر جائے اور کوئی بھی گارجین ہے یا وہ چھوٹے بچے ہوں یا آپ ٹو نائن ٹین کے بچوں کو ماس تو جرور ہی دیا جانا چاہیے اور اس کے علاوے جو ٹین سے اوپر کے کلاسیت ہیں اس کے بچے تو سمجھدار بھی ہیں وہ اپنا جانتے ہیں کہ کس پرکار سے رہنا چاہیے سوشل ڈیشٹینسنگ مینٹین کیا جانا چاہیے اور ابھی کوئی ایسی استثیتی نہیں ہے جو کی بہت alarming استثیتی ہے ابھی دو چار پاس دنوں کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا استثیتی ہے تو اسکول نئے ورسے میں آپ کھولیں گے تو پھر سرکار پھر بیٹھے گی اور دیکھے گی کہ کیا کیا جانا ہے اگر پورے دیش میں استثیتی content ہو جاتی ہے اور نیانتریت ہو جاتی ہے اور cases نہیں ملتے ہیں تو ایسے میں سرکار کوئی اس پرکار کے mandatory orders نہیں دے گی کوئی پرتیبند نہیں لگائے گی بلکل لیکن لیکن بہت کسی تھی واقعے میں اور بہت سرکار کو جنتہ کے چندہ ہوتی سرکار نے ابھی بس چار معاملے میں آئے بیہار میں اور اڑیسہ میں دو یا تین معاملے آئے سرکار اتنے جلدی اکٹیو ہو گئی تو دیکھے ایسا بلکل نہیں ہے کہ سرکار یا سسٹم جو ہوتا ہے وہ سوتا رہتا ہے کیونکہ کرونا آئیے کرونا سب کو ایکٹیویٹ کرتا اور اس لئے سب ہی فنکشنل ہو گئے بہت بہت شکریہ رائے سماس ساتھ جوڑے آپ اور اسی کرنی میں سرکار نے سنکشہ بیٹا کی اور اپنی تیاریوں کو مکمل کرنے کے لئے یہاں پر وشیس نردیس دیئے گئے ہیں بہت بہت شکریہ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھار سچ ہے تو دیکھئے گا